ناظرین آداب اونچی آواز نیوز بولیٹین میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان کہ اونچی آواز نیوز بولیٹین پر بہت جلد اڈوریزمنٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا اڈوریزمنٹ اس چینل پر شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر گوگل پہ یا فون پہ کے ذریعے جتنا آپ سے ممکن ہو سکے ضرور سپورٹ کریں اس لیے کہ ملت کی نمائندگی کرنے والے چینلز بہت کم آج رہ گئے ہیں لہٰذا اس کا تحفظ آپ ہی کے ذمہ ہیں چلیے انٹرنیشنل، نیشنل، اسٹیٹ اور سٹی کی تازہ ترین خبریں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر اسرائیل اور حماس جنگ بندی کے لیے مسودہ تیار تقریباً پندرہ سو فلسطینی قیدیوں کی ہو سکتی ہے رہائی پاکستان میں عام انتخابات عمران خان نے جائل سے ڈالا ووٹ راجیہ صفحہ کے 68 یمپیس کی ودائی موڈی نے منموہن سنگھ کو باعی سے ترغیب خرار دیا کسانوں کا احتجاج پولیس نے دہلی جانے سے روکا نویڈا میں 144 سیکشن نافذ راہل گاندھی نے کہا کہ موڈی OBC میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ آپ کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی نے آسام کی تین لوگ سبھا سیٹوں کے لیے امیدواروں کا کیا اعلان ممبئی کے سینئر کانگریس لیڈر و سابق وزیر مہاراسترہ بابا صدیقی کانگریس سے مستعفی مدیہ پردیش میں کانگریس کے امیلیے علامتی بم کا ہر پہن کر پہنچے اسمبلی اترہ کھنڈ میں مدرسہ منہدم کرنے پہنچی ٹیم سے نوک جھونک کے بعد تھانے کا گھیراؤ پولیس نے آنسو گیاز کی گولے داگے ہیدراباد میں بی جے پی لیڈر کا بے دردی سے قتل دس افراد نے اچانک کر دیا حملہ پنجاب میں لوگ سبھا کے لیے کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ نہیں ہوگا اتحاد ویدان سودا کے روبروں ہزاروں افراد نے جناس پندنا پروگرام میں شکایت پیش کیے عمید شاہ کا دورہ کرناٹک اور ریاست بھر میں گرام چلو ابھیان کا آغاز اب انٹرنیشنل نیوز تفصیل سے اسرائیل حماس کے درمیان جاری جنگ کے چار مہینے مکمل ہونے کے بعد اب ایک بڑی خوشخبری آنے کا امکان ہے بتا دیں کہ مصر اور قطر کی کوششوں سے جنگ بندی کا امکان پیدا ہو گیا ہے جنگ بندی تیار مسودہ بھی سامنے آ گیا ہے اور اب قاہرہ میں حتمی میٹنگ ہوگی اور اس میں جنگ بندی کا بازابتہ اعلان کیا جا سکتا ہے اطلاعات کے مطابق حماس کے تحریری جواب میں پہلے مرحلے میں اسرائیلی جائلوں میں قید انیس سال سے کم عمر کی تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے لیے پچاس سال یا اس سے زائد عمر کے تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جن کے بدلے غزہ میں ارغمال اسرائیلی قیدیوں کا پہلا گروپ رہا کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں حماس نے پندرہ سو قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جن میں پانسو طویل مدت سزا کٹنے والے قیدی شامل ہیں ان کے بدلے میں غزہ میں زیر حراست اسرائیلی فیجیوں کی رہائی کی تجویز دی گئی ہے یہ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ حماس کے پیش کردہ کچھ مطالبات کو پورا نہیں کیا جا سکتا اہلکار نے وضاحت کی کہ اسرائیلی حکام اس بات پر غور کریں گے کہ آیا حماس کی تجویز کو مکمل طور پر مسترد کیا جائے یا متبادل شرائط تجویز کی جائے حماس کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ تحریک نے تین مرحلوں میں 135 دنوں کے لیے جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے جس کے نتیجے میں غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلاء اور جنگ کے خاتمیں اور تباہ شدہ پٹی کی نو تعمیر کے لیے باتشید کا آگاز ہوگا پاکستان میں نئی حکومت کے لیے ووٹنگ ہوئی اور عام انتخابات کی پولنگ کے دوران پورے ملک میں موبائل سرویس معاتل کر دی گئی کئی علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا الیکشن والے دن ایسی پابندیوں پر عمران خان سمیت اپوزیشن جماعتیں ناراض ہیں اپوزیشن نے اسے ڈیجیٹل سنسرشپ قرار دیا درین اصنا پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے جائل سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا خیال رہے کہ پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی انتخابات کے لیے ایک ساتھ ووٹنگ جاری ہے ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح ساڑھے آڑھ بجے شروع ہوئی اور شام ساڑھے پانچ بجے تک جاری رہی ڈیجیٹل سنسرشپ کے معاملے میں پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز کو بلاک کرنا یا اجازت دینا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام انٹرنیٹ پر منحصر نہیں اور اس سے ہماری تیاریوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جائل میں بند سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اڈیالہ جائل سے پوسٹل بیالٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور ان کے علاوہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی، سابق وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور سابق وزیر اطلاعات فوات چودری نے بھی بزر یا ڈاک ووٹ کاسپ کیا مگر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکیں کیونکہ پوسٹل ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں مجرم قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا تھا اب نیشنل نیوز تفصیل سے پروری اور میں کے درمیان سبک دوش ہونے والے 68 امپیس کو راجہ صبح میں وزیراعظم نریندر موڈی سمیت کئی عراقین نے ودائی پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی قوم کی خدمت میں کام کرتے رہیں گے اور یہ عراقین رخصت ہوتے ہوئے اپنے پیچھے یادوں کا ورسہ چھوڑ رہے ہیں اس دوران وزیراعظم موڈی نے سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے تعاون کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ وہ ویل چیئر پر بھی اپوزیشن کو ووٹ دینے آئے تھے جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی پارٹی ہار جائے گی لیکن پھر بھی ان کے ووٹ نے جمہوریت کو مضبوط کیا راجہ صبح میں ان کی چھ بار کی شراکت ہم سب کو سکھاتی ہے یاد رہے کہ وزیر ریلوے اشونی وشنو وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان وزیر ماہولیات بھوپیندر یادو اور سابق وزیر آزم منموہن سنگھ سمیت کئی لیڈروں کی میاد پوری ہونے والی ہے کسان جو معاویزے سے متعلق متعلقات کو لے کر نویڈا آتھارٹی کے گیٹ پر احتجاج کر رہے تھے جمعیرات کو دہلی کی طرف مارچ کیا جس کے پیش نظر پولیس نے گاڑیوں کی آمد و رفت کو جزوی طور پر روک دیا کسانوں کے احتجاجی مارچ کے پیش نظر دہلی نویڈا چلا بارڈر پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور ساتھ ہی کئی کسان لیڈروں کو ان کی رہائی جگہ پر ہی نگرانی میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ پولیس انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے کسانوں نے نویڈا سے دہلی کا راستہ بند کر دیا اور مہا مایا پلائی وور کے نیچے ہزاروں کسان جمع ہو گئے بھارتیا کسان یونین کے قومی صدر راکیش ٹکید بھی مظاہرے میں شامل ہونے پہنچے ہیں اس دوران نویڈا اور گریٹر نویڈا میں آج سے ون فارٹی فور سیکشن نافذ کر دی گئی ہے اور دہلی نویڈا سرحد پر ٹرافک جام ہے پولیس نے ادیوگ مارک سمیت دیگر راستوں پر ٹرافک کا روح تبدیل کر دیا ہے راہول گاندھی نے کہا ہے کہ نیریندر موڈی او بی سی میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ گجرات کے تیلی ذات میں پیدا ہوئے ہیں راہول نے کہا کہ اس پر آپ سب کو بہت زیادہ بیوکو بنایا جا رہا ہے بی جے پی نے سال دو ہزار میں اس کمیونٹی کو او بی سی بنایا تھا اور پی ام موڈی جنرل کاسک میں پیدا ہوئے تھے جبکہ پی ام موڈی پوری دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ او بی سی میں پیدا ہوئے راہول گاندھی نے کہا کہ مجھے کسی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ او بی سی نہیں ہیں کیونکہ نہ وہ کسی او بی سی کو گلے لگاتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کسان کا ہاتھ پکڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی مزدور کا ہاتھ تک نہیں پکڑتے ہیں وہ صرف اڈانی جی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہ کبھی بھی ذات پات کی سنسس نہیں ہونے دیں گے راہول نے کہا کہ یہ بات لکھ کر لے لو کہ ذات پات کا سنسس صرف راہول گاندھی اور کانگریس ہی کر سکتے ہیں لوگ صبح انتخابات کے حوالے سے عام آدمی پارٹی نے آسام کی تین لوگ صبح سیٹوں کیلئے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ آسام میں تین لوگ صبح سیٹوں کے امیدواروں کا اعلان کر رہے ہیں ڈبرو گنج سے منوج دھنور، گوہاتی سے بھاپین چودری اور سونید پور سے رشی راج عام آدمی پارٹی کے امیدوار ہوں گے اور جلدھی ان تین لوگ صبح سیٹوں پر انتخابی مہم شروع ہوگی عام آدمی پارٹی کی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سندیپ پاٹھک نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہندوستانی اتحاد اس کو قبول کرے گا اور اپنی حمایت میں توسیح کرے گا اور یہ تین لوگ صبح سیٹیں عام آدمی پارٹی کو دی جائیں گی پاٹھک نے کہا کہ ہم دوسری ریاستوں میں سیٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں امید کہ یہ بات بہت جلد مکمل ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر ہم صرف باتیں کرتے رہے تو پھر الیکشن قبل لڑیں گے ممبئی کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر مہاراستہ بابا صدیقی نے کانگریس سے استفاہ پیش کر دیا ان کے اچانک استفاہ سے لوگ صبح الیکشن سے پہلے ممبئی کانگریس کو بڑا جھٹکہ لگا ہے بابا صدیقی نے ٹویٹ کر کے اس کی تلا دی بتایا جاتا ہے کہ وہ عجید پوار کی ین سی پی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے صدیقی کا باندرہ ممبئی اور آس پاس کی اقلیتی برادری میں ایک بڑا اثر ہے اس لیے ین سی پی عجید پوار گروپ کو آنے والے لوگ صبح ویدھان سبا اور ممبئی منسپل انتخابات میں فیدہ ہونے کا امکان ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر بابا صدیقی نے لکھا کہ میں نے انڈیا نیشنل کانگریس پارٹی میں ایک نوجوان کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی اور یہ اڑتالیس سال پر محیط ایک اہم سفر رہا آج میں انڈیا نیشنل کانگریس پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے فوری طور پر استعفہ دیتا ہوں اور میں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اس سفر کا حصہ رہے حیدر آباد کے یوسف گڑا علاقے میں بی جے پی لیڈر کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ چہار سنبے کی رات نامعلوم افراد نے یوسف گڑا کے لکشمی نرسمہ نگر میں محبوب نگر زلے کے بی جے پی لیڈر راجو پر حملہ کرتے ہوئے بے دردی سے قتل کر دیا مقامی لوگوں نے بتایا کہ دس افراد نے مل کر چاکووں سے رامو پر حملہ کر دیا اور اس کا پریویٹ پارٹ بھی کاٹ دیا اس حملے میں رامو کی موقع پر ہی موت ہو گئی ذرائع نے بتایا کہ رامو ریال اسٹیٹ کا بھی کاروبار کرتا تھا اور وہ آنے والے لوگ صبح انتخابات میں ناغر کرنول پارلیمنٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر مقابلے کی تیاری کر رہا تھا ابتدائی اطلاعات کے مطابق خدل کی وجہ ناجائز تعلقات بتائی گئی ہیں مگر مکمل اطلاعات مولم نہیں ہو سکی پولیس نے مخدمات درش کرتے ہوئے حملہ آوروں کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے مدیہ پردیش کے حردہ زلے میں پٹاکے کی غیر خانونی فیکٹری میں دھماکے کے بعد کانگریس نے جاریہانہ موقف اختیار کیا ہے اور حردہ کے کانگریس ایمیلیے آر کے دوگ نے بم کا ہار پہن کر اسمبلی پہنچے یاد رہے کہ چھے فروری کی صبح حردہ کے خریب پٹاکے فیکٹری میں دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی اور تقریباً پچاس مکانات کو نقصان پہنچا جس میں گیارہ افراد دھلاک اور ایک سو پچاس سے زائد زخمی ہو گئے حردہ کے ایمیلیے نے علامتی بموں کا ہار پہنے اسمبلی کے احاتے میں پہنچ کر انتظامیاں کو اس حادثے کا ذمہ دار پہر آیا انہیں اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روک دیا سیکیورٹی اہلکار زبردستی ان کی گردن سے بموں کی مالا اتار لی ایمیلیے کا الزام ہے کہ پٹاکہ فیکٹری دھماکے میں ہمارے لوگ مارے گئے اور یہ سب انتظامیاں کی نا اہلی کی وجہ سے ہوا ہے اس معاملے کی عالی صدی تحقیقات ہونی چاہیے احتجاج پر بی جے پی ایمیلیے رامیشور شرما نے کہا کہ کانگریس تماشا بند کرے بلکہ حکومت انسانی بنیادوں پر جو کچھ کر رہی ہے اس میں تعاون کرے بموں کے ہار پہننا عوامی نمائندوں کو زیب نہیں دیتا اتراکن دھامی حکومت کی مینسپل کارپریشن کی ٹیم نے پولیس کی موجودگی میں بلڈوزر چلا کر ملک باغ میں بنائے گئے مدرسہ اور مسجد کو مسمار کر دیا جس کے بعد مقامی لوگ مشتعل ہو گئے اور تشدد شروع کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ مقامی لوگوں نے پہلے پولیس انتظامیاں پر پتھراؤ کیا اور بعد میں بمبھول پرا پولیس ٹیشن کو گھیرے میں لے لیا تشدد میں ایک یس ڈی ایم سمیت کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے بگڑتی صورتحال دیکھ کر پولیس نے ہوای فائرنگ کی اور کئی تھانوں کی فورسس کو بھی موقع پر تائینات کیا گیا ہے ساتھ ہی سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایک آلہ ستھی میٹنگ بلائی ہے بتا دیں کہ مونسپل ٹیم پولیس کے ساتھ ملک باغ میں مبینہ طور پر غیر خانونی تعمیرات کو گرانے پہنچی اور جیسے ہی جیسی بی سے مدرسے کو گرانے کا کام شروع ہوا مقامی نوجوانوں نے ہنگامہ شروع کر دیا جس کے بعد موقع پر بھیڑ جمع ہو گئی اور پتھراؤ شروع کر دیا گیا جس کے بعد پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے آنسو گیاس کے گولے داغے مونسپل کمیشنر فنکچ اپادیائی نے کہا کہ مدرسہ اور مسجد کی جگہ غیر خانونی ہے اس کے قریب تقریباً تین اکڑ زمین پر کارپوشن نے پہلے ہی قبضہ کر لیا ہے اب مبینہ طور پر غیر خانونی مدرسے کی جگہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پتھر پھینکنے والوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی لوگ صبح انتخابات سے پہلے انڈیا آلائنس کو ایک اور بڑا دھکا دیتے ہوئے پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کر دیا ہے عام آدمی پارٹی کے پنجاب انچار سندیپ پاٹھک نے آج بازافتہ طور پر اعلان کیا ہے کہ سیٹ شیرنگ کمیٹی نے پنجاب میں اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ تیرہ لوگ صبح سیٹوں والے پنجاب میں بھگونت مانت کی قیادت میں عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے اور کانگریس وہاں ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی تھی کانگریس اور عام آدمی پارٹی کی درمیان اتحاد نہ ہونے کی خبروں کے درمیان ایک سروے آیا ہے جس میں پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے ووٹ میں بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے اور کانگریس اور آپ کو لوگ صبح الیکشن میں برابر سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں واضح ہو کہ گزشتہ لوگ صبح انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو صرف ایک سیٹ ملی تھی جبکہ کانگریس کو آٹھ سیٹیں ملی تھی اب اسٹیٹ نیوز تفصیل سے ویدان سودا کے سامنے مناقضہ چیف میسٹر کے جناس پندلہ پروگرام میں شکایتوں کا امبار نظر آیا اور ریاست کے مختلف گوشوں سے لوگوں نے اپنے مسائل کو لے کر رابطے کو پہنچے وزیرالہ صدرہ میہ نے خود ریاست کے کونے کونے سے آئے لوگوں کے مسائل سن کر ان مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کیا پنشن کی عدم فراہمی راشن کارٹ کا مسئلہ زمین کا نقصان خاتہ سہت سے متعلق امداد ملازمت کا مطالبہ مکان زمین کا مطالبہ پرانسفر ڈیمانڈ عالی افسران کے ذریعے زمین پر خفضہ پولیس کی حراسانی نچلی ستح کے اہدداروں کی جانب سے ان کے مسائل کا ازالانہ کرنے کی شکایت لے کر بڑی تعداد میں لوگوں نے شکایت پیش کی کیف میسٹر صدرہ میہ بعض اہدداروں کے روئیے سے ناراض ہو گئے جس کے وجہ سے لوگ دور دراز سے ان کے پاس آتے ہیں جبکہ انہیں مقامی سطح پر اسے حل کرنے کی ضرورت ہے ویدان سودا کے اہاتے میں وزیراعلا کے پروگرام میں حصان لینے لوگ صبح سات بجے سے ہی ویدان سودا کے سامنے پہنچنے لگے تھے ویدان سودا کے سامنے مختلف محکموں کے چھتیس کاؤنٹر کھولے گئے تاکہ پروگرام کیلئے پہنچے لوگوں کی شکایتیں سنی جا سکیں اور موقع پر ہی ممکنہ حد تک راحت فراہم کی جا سکے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے کاؤنٹر پر بھاری حجوم کے باعث محکمیں ریوینیو کو ایک اضافی کاؤنٹر کھول کر شکایتیں دور کرنے مدد فراہم کی گئی چہریوں کی شکایتیں سننے کے ساتھ ساتھ ریجسٹریشن بک میں ان کے موبائل نمبر آدھار کارٹ کی تفصیلات درج کی گئیں اور ان کا مسئلہ اور وہ جس محکمے سے تعلق رکھتے تھے اس کو نوٹ کیا گیا اور متعلقہ کاؤنٹر کے سامنے شہریوں کے لیے نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا بزرگوں اور معذور افراد کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا گیا تھا اس مقبول پروگرام میں زیادہ تر دے ہی علاقوں کے لوگوں نے شرکت کی اور زیادہ تر شکایت محکمے ریوینیو لینڈ اکاؤنٹ، یو ٹی اکاؤنٹ، ادائیگی میں تاخیر، تحصیل دار کی لاپرواہی زمین کا ریکارڈ جاری کرنے میں ریوینیو انسپکٹر ویلیج اکاؤنٹنٹ سے متعلق تھی وزیرعالہ نے آج جمع کرائی گئی شکایتوں کے ازالے کے لیے پندرہ دن کی محلق دی ہے لوگ صبح انتخابات کے پیش نظر بی جے پی نے آج سے بی جے پی کے ریاستی صدر بی وجہ اندرہ کی خیادت میں ریاست بھر میں گرام چلو ابھیان شروع کر دیا ہے ناؤ، دس، گیارہ کو یہ گاؤں چلو محیم جاری رہے گی پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ یہ گرام چلو ابھیان وزیرعظم موڈی کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے اٹھائیس ہزار دیہاتوں اور انیس ہزار شہری بوتوں کے بیالیس ہزار کارکن گرام چلو ابھیان کے ذریعے بی جے پی کارکنان تمام دیہاتوں میں گھر گھر جا کر لوگوں کو وزیرعظم موڈی کی خیادت والی مرکزی حکومت کی کامیابیاں کے بارے میں سمجھائیں گے اس کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ جمعہ کو ریاست کا دورہ کر رہے ہیں پہلے سے تیشدہ شیڈیول کے مطابق بینگلور آنے کی بجائے وہ میسور پہنچیں گے اور کارکنوں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے بی جے پی کے ریاستی صدر ویجیندرہ نے امید شاہ کے پروگرام میں تبدیلی کی جانکاری دی اور کہا کہ اہم رہنماوں کے اجلاس کے انعقاد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے ناظرین یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ کے سامنے پیس کی گئیں ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح آپ نے آج تک اپنا تعاون جاری رکھا مستقبل میں بھی جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا اسی کے مطابق آپ اپنا تعاون جاری رکھیں گے اور اسی کے ساتھ دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ